دیکھیں میں آپ کا بہت لحاظ کرنی ہوں لیکن ایک ہوئیڈ اور نہیں ہو تو تمہیں لحاظ بھی کرنا آتا ہے کیا کہہ رہی ہے آپ اس دن اس طرح مہمانوں کے سامنے نرگس آنٹی کو زلیل کرنا زیب دیتا تھا تمہیں آپ کو وہ ساری بات رک رک کے کیوں یاد آ رہی ہے اب کسی نے تو بات کرنی ہی تھی نا مان لیا کہ وہ تمہاری ماما نہیں ہے لیکن تم سے عمر میں بڑی تو ہے نا اس طرح مہمانوں کے سامنے انہیں زلیل کر دیا میرا نئی خیال کے منظرہ آنٹی نے ایسی تربیت کی ہے تمہاری جسٹ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ ہوتی ہی کونے آپ میری مام کی تربیت پر سوال اٹھانے والی زبان سنبھال کر بات کرو اس وقت میں نہیں پورا خاندان تمہاری تربیت پر سوال اٹھا رہا نرگس آنٹی تو تمہاری ماں نہیں ہے نا تو ان کی تربیت پر کیسا سوال سوال تو منظرہ آنٹی کی تربیت پر اٹھایا جا رہا ہے دیکھیں میں میں آپ کا بہت لحاظ کرنی ہوں لیکن ایک ہوئیڈ اور نہیں ہو تو تمہیں لحاظ بھی کرنا آتا ہے میرین بھابی لحاظ کرنا آتا ہوتا نا تو اس دن مہمانوں کے سامنے انکل اس نامپوپو سب کو زلیل نہ کرواتی تم ہم تو اگر آپ کا یہ لیکچر ہو گیا ہو تو میرے راستے سیٹیں گے اب تمہیں اندازہ بھی ہے نرگی سانٹی کو تمہاری وجہ سے گھر چھوڑ کر جانا پڑا اور اس گھر کا محول صرف تمہاری وجہ سے خراب ہے سنو تم نے کچھیں شاڈ آپ اکھیں شاڈ آپ جب میں کسی کے معاملوں میں انٹیفیر نہیں کرتی ہوں تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ میری لائف کے ڈیسیزنز یا میری لائف میں انٹیفیر کریں سمجھ آگئی ہے موسیقی